سدہ بہار سچی کہانی سینٹر پر آپ سب ہی ویبرز کا سواگت ہے تو چلیے آج کی کہانی کے طرف چلتے ہیں میرا نام شمچاد ہے آج میری شادی کا دن تھا میں دلہن بنی بیٹھی تھی بھرات آنے والی تھی میری چھوٹی بہن ممتاز تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی میرے بعد اب ممتاز کا نمبر تھا اس لیے ہر کسی کی نظر اب ممتاز پر ہی ٹکی تھی میری شادی میرے بوہ کے لڑکے سے ہو رہی تھی بس اسی دن میرے ماما نے میری چھوٹی بہن کو پسند کر لیا وہ اپنے بیٹے آفتاب کی شادی ممتاز سے ہی کریں گے شادی میں ممتاز بہت خوبصورت لگ رہی تھی شادی کے بعد ماما نے اپنے بیٹے آفتاب سے بات کی تو اس نے بھی ماما کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہم چاروں بہنوں میں سے سب سے خوبصورت ممتاز سے زیادہ خوشن کسی کے پاس نہیں تھا مائکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت ماما کے گھر پر تھی جب ماما نے اپنے فیصلے کو ہم کو سنایا تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا ماما نے ممتاز کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے اور نہ یہ تین لڑکیوں کو کب جلدی اچھے سے رشتے ملتے ہیں ان دنوں وہ بھی زیادہ امیر نہیں تھے لیکن ہم سے اچھی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ میرے پاپا کا انتقال ہو گیا تھا اور میری ممی ایک سرکاری دفتر میں فائلے وغیرہ ادھر سے ادھر کرتی تھی یعنی پیون کی طرح ہی تھی کچھ خاص اچھی نوکری نہیں تھی میری ماں کی نوکری ان کے پتا کے انتقال کے بعد ملی تھی ان کے پتا کی موت کے بعد وہ نوکری میری ممی ہی کیا کرتی تھی اور ان کی تنکھا بھی اتنی نہیں تھی کہ گھر اچھے سے چل سکتا تھا اببو کے انتقال کے بعد ہم نے بہت کٹھن زندگی دیکھی تھی لیکن میری ممی نے بھی اپنا سادگی سے ہی زندگی بٹائی تھی وہ گھر میں بھی کپڑوں کی سلائی وغیرہ کیا کرتی تھی ہمیں ان پیسوں سے انہوں نے سب کو پڑھایا لکھایا اور بڑا کیا اور سادھی تک پہنچا دیا ماما نے جب ممتاج کا رشتہ مانگا تو ممی بہت خوش ہو گئی ممی کو کوئی اعتراض نہیں تھا خیر ممتاج کی منگنی ماما کے بیٹے آفتافس کے ساتھ ہو گئی تھی فکر کی کوئی اب بات نہیں تھی اب آرام سے رہنے لگی کیونکہ باقی دو چھوٹی بیٹیاں رہی تھی ایک چوتھی کلاس میں دوسری سیکنڈ کلاس میں آفتاف کا بھویسے ایک جوال بھویسے تھا اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا ممی سے کہا گیا تھا کہ جو ہی ہمارا بیٹا اس کی آخری انتحان دیکھا شادی کی تاریخ ہم رکھ دیں گے اسی طرح دن گجرتے گئے اور آفتاف بھائی کے فائنل ایکزام ہو چکے تھے انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے اچھی نوکری ملنے کی ممتاج کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی ممی چپکے چپکے تھوڑا بہت دہیج بنانے میں لگی ہوئی تھی انہی دنوں آفتاف کو اچانک ویدیش کا چانس مل گیا اس موقع کو آفتاف گوانا نہیں چاہتا تھا اور ممتاج کو اس کی جدائی سے ڈر لگ رہا تھا ممتاج نے بہت سی ایسی کہانیاں سن رکھی تھی کہ لڑکا ویدیش چلا گیا تو وہاں کا ہو کر رہ گیا وہاں کسی اور سے سادی کر لے گا اور یہاں اس کی منگیتر انتظار میں ویٹھی رہے گی میری ماں نے ماما سے بات کی تو وہ بولے دیکھو میرے بیٹے کے بھویسے کا سوال ہے بس ایک دفعہ آفتاف کو جانے دے ہمیں بس ایک سال کا اور وقت دے دیں ایک سال بعد آفتاف آئے گا تب تک ہم بھی شادی کی اچھے سے تیاریا کر لیں گے ہم کوئی گیر تو نہیں آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے فکر نہ کرو میری بہن ایک سال تو ویدیش پلک چھپکتے ہی ہو جائے گا میں جبان دے کر اپنے جبان سے نہیں فرنے والا ماما نے ممی کو تسلی دلائی تو انہوں نے اعتبار کر لیا اور آفتاف ویدیش چلا گیا میری بہن اس کے انتظار میں بیٹھی رہی آفتاف بھائی نے سعودی عرب جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلوا لیا اس کا ایک گیر معمولی کمپنی میں تین سال کا بیجہ مانگوا کر اپنے بھائی کو بھی اپنے پاس ہی بلا لیا تھا وہے قریب قریب ساری کمائی گھر بھیجوا رہے تھے اسی کمائی سے ان کے گھر والوں کی حالات خوب اچھے ہوتے چلے گئے دولت کے انسان کی اجمائیس ہوتی ہے ان کا تو مجاج ہی ساتھوے آسمان پر پہنچ گئے اب جب بھی ماما ہمارے گھر آتے اس طرح کی باتیں جرور کرتے فلا نے اپنی بیٹی کو دہیج میں گاڑی بنگلا دیا ہے لڑکی بھی ڈاکٹر ہے لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں کبھی کہتے دولین والوں کی طرف سے ساس اور نند کو بھی جیور ملتے ہیں ماما ممی سے کہنے لگے کہ میں لڑکی والوں کی طرف سے سادھی میں گیا تو لڑکی والوں کی دل کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انہوں نے ساس کو بھی دستولے سونے اور دستولے چاندی میں تول دیا اور سارے رشتہ داروں کو بہت قیمتی توفے دیئے لوگ بڑی اب دھوم دھام سے سادھیاں کرتے ہیں میں ان کو دیکھتی جا رہی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کیا دولت آ جانے پر انسان کے دماغ اتنے بدل جاتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں سن کر میری ممی بھی بلکل چپ رہتی کبھی ماما کو کوئی جباب نہیں دیتی بس کہتی کی دیکھتی ہوں آخر کب بلی تلے سے باہر آتی ہے پھر ایک دن ممی کو ان باتوں کا مطلب سمجھ میں آ ہی گیا کیونکہ ماما نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ توڑنا چاہتے تھے ماما اب جب بھی آتے ہر بار کی نئی نئی باتیں سنا جاتے تاکہ ممی کا دل کسی طور پر برا ہو جائے جب ماما آتے میرا دل دھڑکنے لگتا نہ جانے کب کیا ہونے والا ہے ممی بیچاری ان کی خوب خاتی نمازی کرتی بھاگ بھاگ کر جاتی کسی اچھے ہوتل سے ان کے لیے کھانا بھی لاتی اور ساتھ میں مٹھائیہ بھی لے آتی کیونکہ ماما کو مٹھائیہ بہت پسند تھی عجت و احترام میں کبھی کمی نہ ہوتی ہمارے گھر والے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتے ان کی عجت کرنے میں جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے اسی طرح ایک سال بیٹھ گیا اور ایک سال بعد جب آفتاب گھر پہنچا ماما نے اسی دن سے اس کے دل میں ہم لوگوں سے پھیرنے کے لیے اپنی طرح طرح کی جھوٹی باتیں سنا دی اور کہا جب سے تم باہر گئے ہو وہ لوگ عجیب عجیب فرمائی سے کر رہے ہیں لگتا ہے منتاج کا رشتہ ہم سے بھی زیادہ امیر خاندان میں کرنا چاہتے ہیں لالچ میں آ گئے ہیں شاید وہ رشتہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں تب آفتاب نے کہا کہ میں خود جا کر بھوہ سے بات کروں گا آفتاب کے تیور دیکھ کر ماما تھوڑے سے سہم سے گئے کہا کہ بڑوں کا ماملہ ہے تم مجھ پر چھوڑ دو میں خود سمحال لوں گا تمہیں ان سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم یہ ماملہ اور خراب کر دوگے ہم ہلکے پڑ جائیں گے وہ اگر سرط کی بات کر رہی ہے تو ہم بھی کچھ سرطے لگا دیں گے وہ خود ہی راستے پر آ جائے گی اتنے سال منگنی رہی ہے اب یہ رشتہ توڑنا کوئی مجاگ تو نہیں ہے اگر بیٹی کا رشتہ کسی اور جگہ کرنا تھا تو پہلے دن ہی منع کر دیتے آفتاب کو یہ سن کر برا لگا اس نے ماما سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی میں تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکوں وہ اپنی منگیتر کو نہیں بھولا تھا انہی دنوں مکان مالک نے ممی کو مکان کھالی کرنے کو کہہ دیا کیونکہ ہمارا مکان کرایا کے تھا ممی نے وہ مکان کھالی کیا اور ایک دوسرے محلے میں آ کر رہنے لگے پرانے محلے میں ساری عورتیں ممی سے ہی کپڑے سلوائیہ کرتی تھیں یہاں آ کر تھوڑے گراہک بھی بگڑ گئے تھے اور وہاں کے گراہک اس محلے میں کپڑے سلوانے نہیں آتے تھے وہاں کسی سے بھی اتنی ابھی جان پیچان نہیں تھی میرے پاپا نے اپنے زندگی میں انہوں نے دو پلاٹ قسطوں پر خریدی تھی جسے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی چکتہ کر دیئے تھے ممی کا خیال تھا کہ ایک پلاٹ تو بیچ کر دوسرے پر مکان بنوا دیں گے چھوٹے بھائی کا پڑھائی کا آخری سال تھا ممی کو انتجار تھا کہ وہ اپنی نوکری سے ریٹائر ہوں گی تو وہ بیٹھ کر مکان بغیرہ کی بنیاد شروع کر دیں گی اور کچھ پیسے سیو کر لیں گی اور میرے بھائی کی آگے کی نوکری کے لیے بھی انہوں نے پیسے رکھ لیے تھے شفارس کے لیے میری ممی کو ماما کی باتوں کا محسوس ہوتا تھا اپنے بیٹے کی شادی کسی اور جگہ کریں گے مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا ماما دل ہی دل میں ارادہ کر چکے تھے کہ جو بھی ہو یا رشتہ توڑ کر ہی رہوں گا دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے یہ شادی ماما نے پھر نئے نئے منصوبے بنانا شروع کر دیئے تھے بیٹے کے کہنے پر ماما شادی کی تاریخ لینے آ گئے تھے ساتھ یہ بھی سنا گئے کہ اب ہمارا سوسائٹی میں خاص مقام ہے دیکھو لڑکی کو کھالی ہاتھ نہ بھیج دینا ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے اور ساس ننت کو بھی کچھ جیور دینا ہوگا ورنہ ہمارے مہمان ہسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے ممی نے ان کی باتوں کو بڑی آرام سے سنا انہوں نے پائی پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا ممی نے ہم سے رائے مسورہ کیا ممتاج کے بھائی نے کہا ماں آپ فکر نہ کرو ایک پلات بیش دیں گے اور ماما کے حیثیت کے مطابق ہیں شادی کریں گے نہیں تو ان کی جگہ سائی نہیں ہونی چاہیے جب میں کمانے لگوں گا تو مکان تو ہم پھر بھی بنوا لیں گے اس وقت بیٹی کی جندگی اور خوشی کا سوال تھا آفتہ بہت اچھا لڑکا تھا اس کا فیوچر ایک دم کامیاب تھا میری ممی نے بہت گوھر سے اور گہرائی سے سوچا اور پھر بعد میں بھائی کو پلات بیچنے کو کہہ دیا بھائی نے بھاگ دوڑ کر کے پلات کو بیچ دیا ممتاج کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ممی نے ماما اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے ہلکے جیبر اور انگوٹیا بھی بنوا لیے ان کا خیال تھا کہ یہ سب کر کے بیٹی کے لیے جندگی بھر کی انمول خوشیاں خرید لوں گی ادھر ممتاج ماں کی فجول خرج پر سلگ رہی تھی تو ادھر آفتاب کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ان کے پاپا کیا گل کھلا رہے تھے ممتاج اپٹن لگانے سے پہلے ہی پیلی پڑ گئی تھی دھولک کی تھاپ پر اس کا دل یوں دھڑکتا تھا جیسے اس کی آواز میں توپوں کی گھن سنائی دے رہی ہو ہم سب سمجھ رہے تھے کہ آفتاب کو ساری حقیقت مادم ہوگی کیونکہ اس کے پاپا ہمیں ایسا اثر دلوا رہے تھے جیسے یہ سب آفتاب ہی کہہ رہا ہو ممتاج کو بھی اب رہ رہ کر آفتاب پر بہت گصہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہم گریبوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کیا اپنے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں ماما اب اس رشتے کو ناکام بنانے کے لیے نیا نیا منصوبہ بنا چکے تھے جو انہیں شادی والے دن ہی انجام دینا تھا مہندی والے دن ماما بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئے مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے ہی ممی کا چپ سے ہاتھ پکڑا اور کاغج انہیں دے کر بولے باجی پہلے اسے پڑھ لو پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں ممی نے کاغج کھول کر پڑھا کچھ چیزوں کی لسٹ تھی اس کاغج میں لکھا تھا پورا سیٹ فنیچر کا اور ایک پلات اور ایک گاڑی ہمیں چاہیے یہ پڑھ کر ممی کے ہاتھ کاپنے لگے موہ کھلا کا کھلا رہ گیا ممی انہیں کہنے لگی میں اس وقت تمہارا یہ بھاری لسٹ کیسے پورا کر سکتی ہوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اگر یہ سب مانگنا تھا تو پہلے دن ہی بتا دیا ہوتا تم ہماری سب مجبوری جانتے ہوئے اس طرح کی امید تم سے بلکل نہیں تھی اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں آج مہندی کا دن ہے اس وقت ایسا سرط رکھنا جو میں پورا نہیں کر سکوں گی کیوں تم اپنی اور ہماری عجت سے کھیل رہے ہو اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عجت میں کبھی کمی نہیں آئے گی دیکھو باجی تمہیں معلوم ہے ہمارے بہنوئی نے اپنے جندگی میں دو پلاٹ خریدے تھے وہ تم نے کس دن کے لیے رکھے ہیں یہی وقت ہے اپنی عجت بنانے کا اور سان سوکت دکھانے کا ارے باجی ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عجت بچاؤ ممی نے ان سے کہا ایک پلاٹ بیچ کر ہی کر رہی ہوں دوسرا کیسے بیچ دو اتنی جلدی کیسے بکے گا بھائی آپ کچھ تو خدا کا خوف کرو تم قیمت لگا لو میں خرید لیتا ہوں نہیں تو کار باد میں دے دینا فلحال پلاٹ اور فنیچر سے کام چلے گا ارے باجی جو چیز دلہن لے جائے گی ان کو وہی تو استعمال کرے گی ہمارے پاس پہلے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو آپ لوگوں کی عجت بنانے والا ماملہ ہے ممی یہ سب باتیں گئی اور فوٹ فوٹ کر رونے لگی ممی کو روتا پا کر میں ان کے پاس آ گئی جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے ماما سے کہا کہ آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں انتہان میں ڈالا ہے فلحال آپ بیٹھئے تھوڑی دیر میں اپنے پتی سے بات کرتی ہوں میں ممتاج کے پاس گئی ممتاج ایک طرف مایوس سی بیٹھی تھی ان کے سہلیاں آس پاس بیٹھی تھی میں نے ان کو جرہ دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ جروری بات کرنی ہے ممتاج کو بتایا کہ ماما پلات ہتھیانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دہیج میں کئی چیزیں نہیں ہیں بیٹھی کو پلات دیکھ دو تم کیا کہتی ہو ممتاج کا چہرہ جسے سے لال ہو گیا جانے اس کے بعد میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا آخر انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ پلات بیج کر ساری چیزیں پوری کر دو اور عجت سے ودا کرو اب تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے عجیب بات ہے کیا کوئی اپنے ودوہ بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے یہ سن کر ممتاج نے دھپٹہ سر سے اتار پھینکا بولی میں کرتی ہوں جا کر ماما سے بات نیت خراب تھی تو اس مقام تک کیوں پہنچایا اب براتیوں کے سامنے ہمیں بے عجت کرنا چاہتے ہیں اس کی خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا تم تماسہ نہ بناو جرہ سبر سے کام لو مجھے تھوڑی سی محلت دے دو آخر مجبور ہو کر میں دوسرے کمرے میں آ کر میں نے آفتاب کو فون ملایا آفتاب نے کہا کہ آپ کو جو لسٹ میرے پاپا نے دی ہے اسے لے کر میرے پاس آ جائے مجھے اس ماملے سے میرے پاپا نے بلکل بے خبر رکھا ہے میں نے اپنے پتی سے کہا ایک منٹ کو دولہ کے گھر جانا ہے گاڑی گلی میں کھڑی تھی آدھے گھنٹے میں ہم آفتاب کے سامنے بیٹھے تھے اس نے کاغج پر نظر ڈالی پھر کلم اور کاغج نکال کر میرے پتی سے کہا میں بولتا جاتا ہوں آپ لکھتے جائیے ماما ماما جان آپ کو بھاری فنیچر برتنوں کے سیٹ گاڑی دہج میں مل جائے گی میری بھی ایک شرط ہے آپ کو میری ڈیفینس میں میرے ایک کوٹھی خریدنی ہوگی جہاں میں اپنی بھاری دہج کو سجاؤں گی اس گھر میں صرف میں اور آفتاب رہیں گے اگر آپ کو میری فرمائیس منجور ہے تو ٹھیک ہے آفتاب نے کہا یہ خط آپ پاپا کو دے دے میں ساری باتیں سمحال لوں گا جب ڈشٹ ممتاز کی طرف سے ماما کو پہنچی تو وہ چکرا گئے اور دوڑتے ہوئے بیٹے کے پاس آگے دیکھو ان لوگوں کی شرافت ایک تو گریبی کی باوجود ہم ان لوگوں کی لڑکی لے رہے ہیں اوپر سے ان کے ایسے نکھرے اتنی بڑی سرط لگا دی آفتاب نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے اپنے باپ کو تھاما وہ بولا آپ نے بھی تو ایک لشٹ بھوا کو دے دی تھی انہوں نے تو منع نہیں کیا ابھی باجی کے پتی آئے تھے وہ کہہ گئے بیٹا جو لشٹ تم نے بھیجوائی ہے ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں فکر مت کرو بھوا اتنی گریب ہو کر وہ تمہاری عجت رکھ رہی ہیں تو ہم بھی تو اس کی اتنی پیسے والے ہو کر مان رکھنا چاہیے ہم اپنی یہ کوٹھی ممتاج کے نام کر دیتے ہیں ہرگز نہیں بیٹا کیا ہم کو دربدر کرنے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے تو پھر نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی وہ ہم سے کچھ لیں گے بلکل سادگی سے سادی ہو جانے دیجئے نہیں آفتاب مجھے یہ شروع سے ہی رسطہ منجور نہیں ہے ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں جب دروازے سے بھرات لوٹ جائے گی تب دیکھتا ہوں کیسے کرتی ہے ممتاج کی شادی ہماری کیا جگ ہسائی ہوگی جو ہوگی ان کی ابھی ویدائی میں دو دن باقی ہیں پاپا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا آفتاب کے ماں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور بیٹے نے بھی ساری بات اپنی ماں کو بتائی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے دنیا والوں کا نہیں کم سے کم اپنے مرے ہوئے بہنوئی کا خیال کرو آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں اپنے بیٹے کے سامنے ان کو ہار ماننا پڑا نکاح پھر دونوں کا نکاح ہوا آفتاب نے نکاح نامے پر بھی لکھوا دیا کہ اگر خدا نہ کرے لڑکی کی تلاق ہو گئی تو دولہ پچاس تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے گا اور اگر اس کے گھر میں لڑکی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچایا گیا تو کانونی کروائی کی جائے گی اس بارے میں ماما کو بعد میں پتا چلا وہ بہت چلائے بیٹے نے کہا اکثر دہیج نہ لینے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقام پر لوگ اتر آتے ہیں یہ بات سننے کو بہت ملتا ہے اس لیے میں نے اپنی بیوی کو سیف رکھنے کے لیے وہ کاغج میں لکھوا دیا تھا میرے پاپا کے لیے یہ سب برداست کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اب سبر کا گھونگٹ پہننا ہی تھا ممتاج کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ آفتاب بے قصور ہے اس کی نیت میں کوئی خوٹ نہیں تھا ماما کے سوچ غلط تھی مگر دن سے ہی سمجھایا کہ بڑوں کی عجت کرنا ضروری ہے تمہاری سمجھداری بھی ضروری ہے تمہارے یہ سب کرنے سے تمہاری نصیب سمر جائے گی سچ کہا تو آفتاب نے ماما کا کچھ دنوں تک مو فولا رہا بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ یہ سب کرنا بہت گلت ہے ممتاز کو سینے سے لگایا اب ایک پل اس کے بینا نہیں رہ پاتے تھے کہتے تھے کہ میں کتنا نادان تھا جو اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہا تھا میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بند گئی تھی ممی نے آفتاب سے کہا ساباس بیٹے تم نے اچھی پڑھائی کی ہو اس لیے انسیانیت کے لیے تم کھڑے تھے مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا اب ہونے پر بہت فکر ہے یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہی کر سکتا تھا جس نے ممتاز جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کے بجائے زندگی گزار رہے ہیں تو کیسی لگی یہ ایموشنل سٹوری تو مجھے کمنٹ میں جرور بتائیے جب تک کے لیے لائک اور سبسکرائب با بائ